بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک دن ایک لڑکی کا ختم اصول ہوا لڑکی نے لیکھا تھا کہ وہ شکار پر کے ایک سکول میں ٹیچر ہے اور وہ روزانہ باغر جی شہر سے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی ہے کچھ دن پہلے صبح کے وقت شکار پر جا رہی تھی کہ تین کینال کے پاس ایک آدمی نے ہماری سواری روک لی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا اور گاڑی والے کو جانے کا اشارہ کر دیا آدمی مجھے کینال کے ساتھ ہی بنے گھر کے ایک کمرے میں لے گیا اور شام تک میری عزت سے کھیلتا رہا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے روڈ پر لے آیا اور باغر جی جاتی ہوئی ایک سواری میں مجھے سوار کرا دیا لڑکی نے مزید لیکھا تھا کہ میں ایک مجبور ہوں اور غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اپنی عزت کے خاطر سامنے نہیں آ سکتی تین کینال کے پاس روزانہ یہ تماشا ہوتا ہے کوئی بھی لڑکی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو شکایت کر دی ہے آپ ہمارے رکھوالیں ہیں اگر آپ نے بھی کچھ نہیں کیا تو میں دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی مگر قیامت کے دن آپ پر دعویٰ ضرور کروں گی خط کے آخر میں اس نے ملزم کے نام کے ساتھ ساری تفصیلات بھی لیکھی تھی خط ملتے ہی میں پریشان ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں تو صرف ڈراموں اور فلموں میں ہوتے دیکھا تھا اصل حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا اس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا اور سچ یہ ہے کہ میں اندر سے ڈر گیا تھا کہ کیا واقعی ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے اور کریمینل لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ لوگوں کی شنوائی نہیں ہو رہی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میری اس تھانے میں پوسٹنگ نہیں تھی اور مجھے ملزم کی طاقت کے متعلق کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لیے تھانے کے پرانے ملازمین سے معلومات لی تو پتا چلا کہ ملزم ایک بہت بڑا بندماش ہے اور سالوں سے شہر میں دکانداروں سے بھتا لیتا ہے اور جس دکان سے جو دل کرے لے جاتا ہے کچھ دن پہلے تھانے کا ایڈیشنل ایس ایچ او ایک چوری کے بعد چوروں کے کھرے اٹھاتے ہوئے بندماش کے دیرے پر پہنچ گیا تو وہاں بندماش کے لڑکوں نے ڈنڈوں سے پولیس کی آؤ بھگت کی اور کیس کے مدعی کو زخمی کر دیا پولیس نے دیرے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی کاروائی سے پہلے واقع کی تصدیق کرنا لازمی تھا علاقے کے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے میں نے پہلے سٹاب تک تانگوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا اور تانگہ چلانے والوں اور مسافروں سے تین کنال سے گزرتے وقت بدماش کے ڈیرے اور بدماش کے متعلق ایک مسافر کی حیثیت سے سوالات کیے جس سے مجھے تصدیق ہو گئی کہ لڑکی نے کچھ بھی غلط نہیں لیکھا تھا بدماش کی دہشت اتنی تھی کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے تین کنال سے گزرتے ہوئے میں نے کئی بار بدماش کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے جانے والوں کو گھورتے ہوئے دیکھا پرانے اسٹاف کا کہنا تھا کہ کامز کم دو تین سوکی نفری کے بغیر بدماش کے ڈیرے جانا فضول ہے اور اگر کچھا ہاتھ ڈالا گیا تو پولیس کو مار کھا کر بھاگنا پڑے گا اور شہر میں ایک نہ رکنے والا چوریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور چوریوں کو کنٹرول نہ کرنے کی پاداش میں ایسے چو کا تبادلہ ہو جانا ہے میں نے ایسے چو کی تیعیناتی کے بورڈ کی طرف دیکھا کوئی ایسے چو دو تین ماہ سے زیادہ نہیں رہا تھا میرے پاس تھانے میں پندرہ سولہ پولیس کی نفری تھی جو وقت باوقت بندماش اور اس کے کارندوں سے مار کھا چکی تھی میں خط لے کر شکار پر اپنے ایسے پی سے ملنے چلا گیا اور ان کو سالہ ماجرہ بتایا ایسے پی صاحب نے صاف انکار گر دیا کہ میں نفری نہیں دے سکتا اگر ریڈ کے دوران کوئی پولیس والا مارا گیا تو میں آئی جی کو کیا جواب دوں گا میں نا امید ہو کر تھانے واپس آ گیا بدماش کے پاس سو کے قریب کارندے تھے میں اکیلہ کیا کر سکتا تھا تھانے پر ایک پرانا ہیڈ کانسٹیبل غلام نبی کورائی تھا تیعناتی کے تھوڑے دنوں میں میں نے محسوس کیا تھا کہ غلام نبی کورائی میں تدبر اور پولیس کی غیرت تھی میں نے غلام نبی کورائی کو کہا کہ وہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائے میں نے سوچا تھا کہ کھانے کے دوران اس سے مشورہ کروں گا کہ بدماش سے کس طرح جان چھڑائیں اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ لمبی چھٹی لوں تاکہ تھانے سے میرا تبادلہ ہو جائے میں نے ایس ایس پی کے علاوہ لڑکی کے خط کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کھانے کے دوران میں نے غلام نبی کورائی کو کہا کہ پچھلے دنوں ایڈیشنل ایس ایچ او بدماش سے مار کھا کر بھاگ آیا ہے شہر میں سارے لوگ بدماش کو بتہ دے رہے ہیں اور کوئی رات خالی نہیں جس رات چوری نہ ہو اور صبح کو چور اور کورے اٹھاتے وقت سارے کورے بدماش کے ڈیرے پر جاتے ہیں میں نے غلام نبی کو کہا کہ وہ مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں غلام نبی کو میں نے بتایا کہ میں ایس ایس پی کے پاس بھی گیا تھا کہ ریڈ کے لیے نفری دے مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ان حالات میں اس تھانے پر میں نہیں رہ سکتا اور میں چھٹی پر جانے کا سوچ رہا ہوں غلام نبی کو رائی نے مجھے کہا کہ سر پولیس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے شہر یہ ہے کہ جب ہم خود کو پولیس والا سمجھیں اور سائلوں کی بغیر کسی لالچ کے مدد کریں یہاں ہم سارا دن دکان داری کرتے ہیں تو اس طرح تو ہونا ہی ہے نا اس نے مزید کہا کہ مجھے اس تھانے پر پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ان پندرہ سالوں میں آج تک اس بدماش کو ہاتھ ڈالنے کی کسی ایسے چو نے نہیں سوچا ہر ایسے چو مال بنا کر چلا جاتا ہے اس لیے بدماش مضبوط اور تھانہ کمزور ہو گیا ہے غلام نبی کو رائی نے مجھے کہا کہ آپ چھٹی پر نہ جائیں ہم اسی نفری سے بدماش کو قابو کرتے ہیں ہیڈ گان سٹیبل غلام نبی کو رائی کی باتوں سے میری کچھ حوصلہ افضائی ہوئی اس نے مجھے کہا کہ میں دو چار دنوں بدماش کے خاص کرندوں کو شہر سے باتوں باتوں میں تھانے لے آؤں گا اور جیل میں ڈال دوں گا اور آپ کو اطلاع کر دوں گا آپ نے صرف جیل کی چابی ہیڈ محرر سے لے کر آپ نے پاس رکھ لینی ہے ایسا نہ ہو کہ بدماش ہیڈ محرر سے زبردستی اپنا بندہ لے جائے اور ہیڈ محرر کو سختی سے کارندے کی ملاقات پر پابندی کا حکم دے دیں بدماش پولیس سے ڈرتا نہیں ہے وہ آپ کے پاس خود آئے گا اپنا کرندہ چھڑانے کے لیے وہ خود آئے گا آپ تھانے کی نفری کو حاضر رہنے کا حکم کر دیں ہم بدماش کو پکڑ کر بند کر دیں گے بدماش کے بند ہوتے ہی اس کے سارے کرندے بھاگ جائیں گے اور مجھے تاقید کی کہ اگر آپ نے میری حکمت عملی پر عمل کیا تو ہم بغیر کسی نقصان اور پریشانی کے اپنے کام پورا کر لیں گے دو دن بعد مجھے غلام نبی نے آ کر بتایا کہ میں نے بدماش کے خاص کارندے کو جیل میں ڈال دیا ہے میں نے اسی وقت ہیڈ محرر کو بلا کر جیل کی چابی اس سے لے لی اور اس کو سختی سے حکم دیا کہ مرزم کی ملاقات میری اجازت کے بغیر نہیں کرائے اور نفری کو تھانے پر حاضر رہنے کا حکم دیا میں اور غلام نبی چار دن تک بدماش کا تھانے آنے کا انتظار کرتے رہے غلام نبی نے مجھے بتایا کہ بدماش کے کچھ لوگ ڈیل کے عوض کارندے کو چھوڑانے کی بات کرنے آئے تھے میں نے ان کو بول دیا کہ ایس ایچو نیا ہے اس کو آپ لوگوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگ ایس ایچو کو دمکی اور دونس دلائیں ایس ایچو آپ کا بندہ چھوڑ دے گا پانچھے دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میری کرسی کے پیچھے کھڑکی میں گھوڑے کے ہن ہنانے کی آواز آئی میں نے حیرت سے مر کر کھڑکی میں دیکھا کہ بدماش گھوڑے سے اتر رہا تھا اور اس کے ساتھ آئے ایک لڑکا گھوڑے کو میری دفتر کی کھڑکی کے سوراخ سے باندھ رہا تھا میں جلدی سے اٹھ کر سامنے بنے ہیڈ محرر کے کمرے میں گیا اور اس کو کہا کہ جلدی میں ساری نفری جس حال میں ہے میرے پاس پیش کرے گھوڑے پر آنا اور خاص طور پر گھوڑے کو ایس ایچو کی کھڑکی کی سلاخوں میں باندھنا ایس ایچو کو کم دکھانے کا ایک نفسیاتی حربہ تھا ورنہ گھوڑے کو تھانے کے کسی درخ سے بھی باندھا جا سکتا تھا بندماش بغیر اجازت میرے دفتر میں آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور میرا آدھا نام لے کر بلند آواز میں کہا کہ نیاز تم کو کیسے جرت ہوئی کہ میرا کاریندہ بند کر دیا ہے میں بندماش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بندماش بلند آواز میں مجھے پرائشر میں لانے کے لیے اپنی بکواس میں لگا ہوا تھا اتنے میں غلام نبی پانچ پولیس والوں کو لے کر میرے دفتر کے دروازے پر آ گیا بندماش ایک لمبا تڑنگا طاقتور انسان تھا ہم چھ سات آدمیوں نے مشکل سے اس کو قابو کر کے زمین پر گرا دیا اور پولیس کا چھتر منگا کر بندماش کو ننگا کر کے اچھی خاصی چھترول کروائی بندماش ہمت ہار چکا تھا اور میند سماجت کرنے پر اتر آیا کہ مجھے معاف کر دیں شہر میں اس کا بڑا روب اور دب دبا تھا مجھے دکانداروں کو باور کرانا تھا کہ بندماش کی بندماشی ختم ہو گئی ہے بندماش کو عورتوں کا لباس پہنا کر اور گدے پر بٹھا کر غلام نبی اور تھانے کی ڈری نہوی نفری نے پورا شہر گھمایا بندماش کو جیل میں ڈال کر ہم نے اس کے ڈیرے کا رخ کیا وہاں سے سو کے قریب بھینسوں اور چوری کی موڈر سیکلیں اور چوری کا گریلو سامان بغیر کسی مضاحمت کے ترقوں میں ڈال کر تھانے لئے پورا شہر تھانے پر آ گیا اور اپنی چوری کا سامان کی شناخت کرنے لگا میں نے واپسی پر غلام نبی کو رائی کو گلے لگا کر اس کے گال پر بوسا دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس ساری کامیابی کا سہرہ غلام نبی کو رائی کے سر تھا اور اس کے ذمہ لگایا کہ برام شدہ چوری کا سامان مالکان کو اپنی نگرانی میں فیر کاٹ کر واپس کرتا جائے اس طرح بدماش پر تیس کے قریب چوری کے برامدگی کے ساتھ مقدمیں بنائے گئے چودہ روز تک بدماش اور اس کے کاریندہ خاص کو روزانہ رات کو چھترول کا سامنا کرنا پڑتا بدماش زمین پر آ گیا تھا چھترول کے دوران میں نے بدماش سے لڑکیوں کو سواریوں سے اتار کر اپنے پاس کچھ وقت رکھنے کا پوچھا بدماش نے اقرار کیا کہ وہ غلط کاریاں کرتا رہا ہے مقدمے میں بدماش کے سارے کاریندوں کو مفرور کر دیا گیا میری تیوناتی اس تھانے میں تقریباً تین سال رہی بدماش نے مجھے کافی لوگوں سے سفارش کر رہی کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ مقدموں میں اپنی زمانت کروا لے اسے خدشہ تھا کہ زمانت پر آتے ہی میں دوبارہ اسے نئے کیسوں میں بند کر دوں گا مگر میں نے انکار کر دیا کہ میری تیوناتی کے دوران واپس نہ آئے تین سال بعد میرا تبادلہ ہو گیا تو کچھ ہی دنوں میں بدماش زمانت پر واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا اس کا پورا گینگ اب تیتر بیتر ہو چکا تھا بدماش کی اپنے ہی رشتے داروں میں دشمنی چل رہی تھی ایک دن انہوں نے اس کے ڈیرے پر حاملہ کر دیا ظالم لوگ اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں بدماش بھی اندر سے بزدل تھا حاملہ کے وقت بجائے اپنا دفاع کرنے وہ کمرے میں چھپ گیا دشمنوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور وہاں ہی اسے جان سے ختم کر دیا دوستو ظالم لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ جب ان کو موت آتی ہے تو بری موت آتی ہے اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے ملک پر دوستو دل دکھتا ہے جب ایسی کہانیاں پڑتے ہیں بیچاری عورتوں پر بہت نہ انصافی ہو رہی ہے عورتوں کی عزت لوٹنے کے لیے ہر شخص بھوکا بیٹھا ہو بہت دکھ ہوتا ہے دوستو ایسی کہانیاں پڑھ کر ایسی کہانیاں سن کر کہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں وہ بھی اسی خون سے ہیں جس سے ہم ہیں وہ بھی آدم کے اولاد ہیں لیکن کیا کریں دوستو کیا کریں آج حوث کے بھوکے ہو چکے اگر کوئی بیچاری مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے فیدہ اٹھایا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس بیچاری کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اگر بیچاری کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے بیوہ پن سے فیدہ اٹھایا جاتا ہے اسی مجبور کیا جاتا ہے اسے نوکریوں سے نکالا جاتا ہے کسے آپ نے درد کی داستان سناؤ اللہ ہی ہم پر رحم کرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ تعاون کریں ہر بچی ہماری بہن ہے دوستو ہر لڑکی ہماری بہن ہے ہر عورت ہماری ماں ہے دوستو جہاں تک ممکن ہو آپ مدد کریں میں کوشش کروں آپ کریں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں تبدیلی آئے گی کترے کترے سے دوستو سمندر بنتا ہے دریا بنتا ہے ہم کوشش کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو زندہ کرے گا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے اس اس پی نیاز احمد خوصہ صاحب کو اللہ ان کی عمر کو دراز کرے انہوں نے صحیح ایماندار پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کے اندر اس کہانی کے بارے میں دوستو یہ کہانی میرے خیال میں سچی ہے اور سابقہ اس اس پی نیاز احمد خوصہ صاحب کے بارے میں کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اجزار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے جزاکم اللہ